سبھی جانتے ہیں کہ سوناکسی سینا ایک ہندو فیملی سے بلونگ کرتی تھی اور انہوں نے ایک مسلم لڑکے جہیر اکوال سے سادھی کی ہے ان دونوں نے لگوک سات سال تک ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا تھا ان کے رشتے کو گھر والوں کی منجوری نہ ملنے کے قارن سادھی میں اتنا لمبا گیپ ہو گیا تھا سوناکسی نے اپنا بولی ووڈ ڈیبیو 2010 میں کیا تھا تب ان کی ایس 23 تھی اور اس ٹائم کی انٹرویو میں سلمان کھان نے سوناکسی کے فادر سترگن سینا کے بارے میں بتایا تھا کہ میں نہیں چاہتے تھے کہ سوناکسی فلموں میں کام کریں سوناکسی سلمان جیسے بیگ ایک شٹار کے ساتھ ڈیبیو کر رہی تھی بس اسی لیے سترگن سینا نے ہاں کر دیا تھا سلمان نے ہی اسے بولی ووڈ میں لونچ کیا تھا دبنگ مووی سے اس کے بعد سوناکسی نے کئی موویز میں کام کیا اور وہ 14 سالوں سے بولی ووڈ میں کام کر رہی ہیں جہیر اور سوناکسی کی ملاقات سلمان کھان کے تھوئی ہوئی تھی جہیر کے ڈیٹ کا جویلی بیجنس تھا لیکن وہ ایک ایکٹر بننا چاہتا تھا اس کی پیملی بھی سلمان کھان کو جانتی تھی اور جہیر کا ڈیبیو بھی سلمان کھان نہیں کرایا تھا نوٹ بک مووی سے یہ مووی 2019 کو ریلیج ہوئی تھی اور اس ٹائم جہیر 30 سال کا تھا اور یہاں سے اس کی بولی ووڈ جرنی سٹارٹ ہوئی تھی سلمان کھان کی پارٹی میں سوناکسی اور جہیر دونوں انوائیٹڈ تھے اور یہاں سے ان دونوں کی جان پہچان ہوئی تھی سوناکسی زیادہ پوپلر تو نہیں تھی بر ٹھیک ٹھاک ہیروین تھی لیکن جہیر کی تو ایک ہی فلم آئی تھی وہ بھی فلوپ ہو گئی تھی اس کے بعد ان دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے سٹارٹ کر دیا ان دونوں کی ڈبل ایکسل کر کے ایک مووی بھی آئی تھی پر وہ مووی چل نہیں پائی ان کے افیر کو سات سال ہو گئے تھے اب نیومرز بھی آنے لگے تھے سوناکسی تین چار سال سے اپنی فیملی کو منانے کا ٹرائی کر رہی تھی کہ اس کی فیملی کی بھی مرجی ہو سادی میں بٹ اس کی فیملی نہیں مان رہی تھی بکوز یہ ایک انٹر کاشٹ میریج تھی بٹ کہا جا رہا تھا کہ یہ پروبلن نہیں تھی سنا فیملی اسی لیے اس سادی سے خوش نہیں تھی کیونکہ جہیر سوناکسی کے مقابلے کم سکسپل تھا اسٹیٹس وائز اس کی جو فیملی تھی وہ سنا فیملی کے جتنی رچ نہیں تھی ویسے سوناکسی نے بھی بولی ورن میں اتنا کچھ خاص نہیں کیا تھا بٹ ان کے فادر سترگن سنا اپنے ٹائم کے کافی پوپولر ایکٹر تھے اور اب بے راجنیتی میں بھی آ گئے تھے جس وجہ سے ان کا نیٹ ورث بہت جادہ تھا جہیر کی فیملی کے بھی دو جویلی بڑنیس تھے بٹ سنا فیملی پھر بھی اس سادی سے خوش نہیں تھی سناکسی کی ماں اور اس کے بھائی لب نے اسے سوسل میڈیا پر انفولو کر دیا تھا اور سناکسی نے بھی ان کو انفولو کر دیا تھا اس سادی کے قارن سناکسی کو سوسل میڈیا پر کافی زیادہ ہیٹ ملا تھا اور انہیں کافی زیادہ ٹرول بھی کیا گیا تھا لیکن پھر بھی سناکسی اور جہیر نے سادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جب سناکسی نے جہیر سے سادی کرنے کا سوچا تھا اس ٹائم الیکسن آنے والے تھے سوناکسی اور جہیر الیکشن سے پہلے ہی سادی کرنے کا سوچ رہے تھے لیکن سب تگھن سינה الیکشن میں کھڑے تھے تو ان کی سادی سے کوئی کونٹروورسی کریٹ نہ ہو اسی لیے انہوں نے سادی الیکشن کے بعد پوسپون کر دی تھی پہلے سوناکسی کے پیرنٹس اس سادی سے خوش نہیں تھے بٹ بات میں سوناکسی کے پیرنٹس بھی اس سادی میں سامل ہو گئے تھے لیکن ہاں ان کے بھائی اس سادی میں سامل نہیں ہوئے تھے سوناکسی نے اپنے پیرنٹس کو تو سادھی کے لیے منع لیا تھا لیکن ساید وہ اپنے بھائی کو نہیں منع پائیں سوناکسی کی سادھی ایک سپیسل ایکٹ کے تیہت ہوئی سوناکسی نے مسلم درم نہیں اپنایا اور نہ ہی جہیر نے ہندو درم اپنایا تھا ان دونوں نے اپنے اپنے درم کو فولو کیا اور انہوں نے اپنی سادھی کورٹ میں کی چلیے اب اگر سنا فیملی کے بارے میں بات ہوئی رہی ہے تو پوجہ مصرہ کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ کافی کانٹروورسی میں پوجہ کا نام سنا فیملی کے ساتھ جڑا ہے پوجہ مصرہ بگ بوس میں پارٹیسپیٹ کر چکی ہیں ان کا یہ ریل کافی وائرل ہوا تھا بٹ یہ سنا فیملی سے کیسے لنکٹ ہیں اس بارے میں پوجہ مصرہ نے ایک انٹرویو دیا تھا اور بتایا تھا کہ ان کے جو فادر ہیں پدماکر مصرہ وہ سطردن سنا کے اچھے دوست تھے اور سطردن کی وائپ پونم سنا ان کی مو بولی بہن تھی پوجہ کے فادر چیپ کمیسنر آف انکم ٹیکس آفیسر تھے اور کئی سارے فیور انہوں نے سطردن سنا پر کیے تھے یہاں تک تو پوجہ کی بات صحیح لگ رہی تھی بٹ اس کے بعد وہ باتوں کو کسی اور ہی ٹریک پر لے گئی اس نے بولا کہ جب وہ ینگ تھی اور اسے بولی ووڈ سے آفر آ رہے تھے تب پوجہ سنا نے اس کے ڈیٹ کو یہ بولا تھا یہ بہت بری انڈسٹری ہے تو اپنی بیٹی کو یہاں کام مت کروا اس کے علاوہ پوجہ نے سنا فیملی پر اور بھی الجام لگائے ہیں کہ سنا فیملی ان کے اوپر والے فلیٹ میں رہتی تھی اور انہوں نے اس کا فون ہیک کر لیا تھا اور یہ کس سے ملتی تھی کس سے بات کرتی تھی کہاں جاتی تھی سب ٹریک کر لیا تھا اور اس پر کالو چادو کیا تھا جس وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی اور پونم سنا اس کے گھر سے چیزیں چوراتی تھی اور اس کو جب کام ملتا تھا تو اس کے بیٹ میں سنا فیملی آ جاتی تھی اور انہوں نے اس کا کریئر خراب کر دیا ویسے ان سبی باتوں پر بھی سواس کرنا کافی مسکل تھا اور پوجہ نے بھی ان سب باتوں کا کوئی پروف نہیں دکھایا جس وجہ سے یہ کافی زیادہ بیس لیس ایلیگیشن لگنے لگے اس کے بعد پوجہ کو اٹینسن تو ملی بٹ سب لوگ یہ کہنے لگے کہ پوجہ کسی بیماری سے گزر رہی ہیں اور اسے علاج کی ضرورت ہے کیونکہ بگ بوز کے سمیہ بھی اسے اینگر حصو تھے اور وہ تب بھی ویئر چیزیں کرتی تھی کچھ چیزوں کو وہ اپنے مائنڈ میں کریئٹ کرتی تھی اور انہیں سچ مان لیتی تھی پوجہ نے سنا فیملی پر یہ الجام لگایا تھا کہ وہ اس سے ڈرتے تھے کہ کہیں میں ان کی بیٹی سے زیادہ فیمس اور پوپلر نہ ہو جاؤں پوجہ کے یہ الجام ویسے کسی کو بھی سچ نہیں لگے تھے اور سب ہی نے کہا تھا کہ پوجہ بیمار ہے اور اس کا علاج ہونا چاہیے تو پوجہ نے جو سنا فیملی پر ایلیگیشن لگائے ہیں آپ کو ان میں کتنی سچائی دکھائی دیتی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے پلیس سبسکرائب آئے چینل اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تھینکیو فور ووچنگ